میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے یہ بلکل فری ہے ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا اس کے بعد آپشن کو کلک کیجئے اور اس کے ساتھ ہی all کو سلیکٹ کیجئے اور پھر اسے اوکے کر دیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سبی سے شیئر کیجئے شکریہ السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو کلاسک فرنچ ٹوست بریکفست کیلئے بنانا سکھا رہی ہوں بہت آسان اور بہت ایزی ریسپی ہے اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو یہ فرنچ ٹوست بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں انڈوں کی ضرورت ہوگی ہم اس پلیٹ میں یہ انڈے توڑ لیں گے تو یہ ہم چار انڈوں کو پھینٹ لیں گے اور یہ ہم آدھا کپ کے قریب اس میں دودھ ڈالیں گے لیکن دودھ کو انڈوں میں شامل کرنے سے پہلے یہ میں دو چھٹکی کے قریب دالچینی اس دودھ میں مکس کر دوں گی اور یہ ایک چھٹکی اس میں نمک ڈال دیں گے اور یہ کوارٹر ٹی سپون کے قریب میں اس میں لائچی کا پاورڈر ڈال رہی ہوں اور یہ ون ٹی سپون کے قریب اس میں ہم کون فلاور شامل کر دیں گے اور یہ تھوڑا سا اس میں ونیلا بھی ڈال دیں گے ونیلا کا ایسنس آپ کوئی سا بھی ایسنس استعمال کر سکتے ہیں اپنی چائز کا اب ان تمام انگریڈنس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ان تمام انگریڈنس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ دودھ ہم اس میں شامل کر دیں گے انڈوں میں اور اس میں ون تھرڈ کپ کے قریب اس میں میں شگر شامل کر رہی ہوں آپ چینی اپنے ذائقے کے مطابق استعمال کیجئے گا اور اب ہم اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ لیجئے ہمارا یہ انڈے کا مکسر تیار ہو گیا ہے تو یہ فرینٹوز بنانے کے لیے میں یہ ہوم میٹ بریڈ کا استعمال کر رہی ہوں اور اس کے میں نے اتنے موٹے تھک پیسیز کاٹے ہیں تو چلیے آئیے پھر ہم یہ فرینٹوز تیار کرتے ہیں پین میں فرائی کر لیں گے اب ہم اسے پلٹا دیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت فرینٹوز تیار ہوئے ہیں ہم اسے میڈیم لوگ ہیٹ پر پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک کر کرنچی اور گولڈن براؤن ہو جائے تھوڑا سا اس کے کناروں کو بھی کھڑا کر کے فرائی کر لیں گے کیونکہ یہ موٹی بریڈ ہے اور تھوڑا سا ادھر سے بھی اسے کھڑا کر کے پکا لیں گے اور سائٹوں سے بھی یہ دیکھیں آپ کو آواز آ رہی ہے کتنے کرنچی کنارے بن کے تیار ہوئے ہیں یہ لیجئے میں نے اس کو دونوں طرف سے اور کناروں کو چاروں طرف سے سیکھ لیا ہے اور ہماری بہت بہترین فرنچ پک تیار ہو گئی ہے اسی طرح ہم یہ دوسرا پیس بھی اس میں ڈپ کر کے اسے بھی فرائی کر لیں یہ لیجئے یہ دوسرا پیس بھی پک کر تیار ہو گیا ہے اسے بھی ہم اتار لیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بن کر تیار ہوا ہے یہ یہ لیجئے ہمارے زبردست قسم کے کلاسک فرنچ توز تیار ہیں ابھی میں آپ کو ایک سرونگ تیار کر کے دکھاتی ہوں کہ اسے کیسے سر کیا جاتا ہے چلیئے اب اسے ڈشارٹ کرتے ہیں اب آپ اس کے اوپر تھوڑا فروٹ رکھ دیجئے پریٹ میں ساتھ اور تھوڑی سی بلو بیریز رکھ دیجئے اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی یہ ریس بیری کی ساس ڈال دیں گے آپ اس کے اوپر کوئی سی بھی ساس شامل کر سکتے ہیں جو آپ کی پسند ہو اور آپ چاہے تو اس کے اوپر شاہد بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہے تو اس کے اوپر میپل سیرپ بھی ڈال لیجئے جو بھی آپ کو پسند ہے اسی قسم کی ٹاپنگ آپ اس پر ڈال سکتے ہیں اور ذرا سائز کی اوپر ہم شگر ڈال دیں گے یہ لیجئے ناظرین بہت زبردست بہت شاندار اور بہت مزے کی سرونگ تیار کر دی ہے میں نے اسے ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے اب جسے بھی کھلائیں گی وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا امید کرتی ہوں آپ اسے ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں گی انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئی ریسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ و ناصر